شباز شریف تمام اتحادیوں کی نشیستوں پر جا کر مسافہ کیا شباز شریف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر ڈائس کے سامنے شدید احتجاج لیکی ارکان کے گھڑی چور اور سنی اتحاد کونسل ارکان کے ووٹ چور کے نعرے اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کافیاں پھاڑ کر وزیراعظم پر پھینک دیں بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگائے ووٹنگ کے دوران بھی سنی اتحاد کونسل کا ایوان میں شدید احتجاج سپیکر کے ڈائس کے سامنے بانی پی ٹی آئی کے پوسٹر اٹھا کر احتجاج اور نعرے بازی کی لیگی رہماؤں نے ایوان میں گھڑیاں لہرہ دی نو منتقی برکنے اسمبلی جام کمال نے حلف اٹھا لیا قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے تک ملتبی وزیراعظم کا پہلی ہی تقریر میں پاکستان ان کو درپیش امالیا جیسے مسائل کا ذکر شباز شریف نے بجلی کے نرکوں میں ہو شروع اضافہ بڑا چیلنج کرا دے دیا بجلی پر گردشی کرزہ تائیس سو ارب روپے ہو چکا 38 سو ارب کی بجلی تحصیل کی جاتی ہے اٹھائیس سو ارب وصولی ہوتی ہے بجلی کی پیداوار اور وصولی میں ایک ہزار ارب روپے کا خسارہ ملک میں پانچ سو سے چھ سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے بجلی چوری اور ٹیکس چوری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ملک میں گیس کا گردشی کرز 39 سو ارب روپے تک پہنچ چکا اس کی وجہ مہنگی ایل این جی گیس کی تقسیم کا نظام اور گیس چوری ہے ملک کو سب سے بڑا چیلنج معیشت کی خستہ حالی ہے بجٹ میں کل محصولات کا حجم 12300 ارب این ایف سی کی صوبوں کو ادائیگی کے بعد 7300 ارب بچتے ہیں اس میں صوب کی ادائیگی 8000 ارب روپے ہم آج تک 8000 ارب کے برونی اور اندرونی کرزے لے چکے ان حالات میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز مختص کرنا تو دور کی بات افواج پاکستان اور وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا بھی ناممکن ہے ملک کئی دہائیوں سے قرض در قرض لے کر اقراجات چلا رہا ہے ایوان کی کاروائی بھی قرض کی رقم سے چل رہی ہے یہی بڑا چیلنج ہے وزیر حظم کا قومی اسمبلی میں خطاب خاد پر سبزیٹی فیکٹری کی بجائے کسانوں کو ملے گی وزیر حظم کا اعلان بیج معافیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے چھوٹے کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویل پروگرام لائیں گے تمام صوبوں سے مل کر پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام متعارف کرائیں گے دوست ممالک میں اضافہ کریں گے پاکستان کو ویزا فری ملک بنائیں گے خارجہ پالیسی میں کسی گریڈ گیم کا حصہ نہیں ہوں گے وزیر حظم شباز شریف کا پارلیمنٹ سے خطاب ہونہار طلبہ کو بیرون ممالک یونیورسٹیوں میں وظائف دینے کا اعلان وزیر حظم کی اپوزیشن کو مساق مویشت اور مساق مفاہمت کی دعوت پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہے بدلے کی سیاست کا نہیں سوچا پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلائیں گے نواز شریف کی حکومت کا تین بار تختہ الٹا گیا سلاخوں کے پیچھے بے جا گیا جلا وطنی پر مجہور کیا گیا نواز شریف اور عاصف زرداری نے مظالم کے باوجود ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچانے کی نہیں سوچا بینظیر بٹو شہید ہوئیں تو عاصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جب ان کی باری آئی تو انہوں نے ناصر پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا بلکہ پاکستان اور افواج کے خلاف زہر گولا سہنہا نو مئی کے زخم تازہ ہیں مجرم ہر صورت قانون کا سامنا کریں گے بھاندلی کی شکایات کے لیے قانونی فارمز موجود ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے اداروں کی بجائے اویار پر اعتماد ہے وزیراعظم شباز شریف کا پارلیمنٹ میں خطاب نو منتخب وزیراعظم کا تقریر میں اپوزیشن کو گھڑی چوری کا بھی تنس یہ ہزار ارب روپے کی سبزری دینے کے باوجود سالانہ اپ چھ سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے میں گھڑی چوری کی بات نہیں کر رہا بجلی چوری کی بات کر رہا ہوں ایوان میں شعور کی بجائے شعور کا راج ہونا چاہیے تھا شباز شریف کا تنس وزیراعظم کی قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران زبان پھسل گئی خود کو اپوزیشن بیڈر بول گئے وزیراعظم کا پولیس آفیسر شہربانوں کو خراج تحسین جس طرح بہادر خاتون پھولیس آفیسر نے ایک خاتون کو بچایا وہ ایک مثال ہے خواتین کو حراسہ کیا جانا کسی صورت بھی قبول نہیں شباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال عمر ایوب کا تیرے کے انصاف کے سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ سالحہ نومی پر غیر جانبدار عدالتی انکوائری کرائے جائے ملک میں جمہوریت کے حامی ہے آئینوں قانون کی بالا دستی پر یقین نکتے ہیں یہاں سائفر کی بہت بات ہوتی ہے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کا کیا کردار سائفر چوری کا بیورو کریٹس سے معلوم کریں سائفر کی حفاظت بیورو کریٹس کی ذمہ داری ہے اب ایک ملک اور دو دستور نہیں چل سکتے اے ان پی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا مگر انہیں نشان مل گیا ہم سے ہمارا انتخابی نشان لے لیا ہمیں الیکشن میں انتخابی موہم نہیں چلانے دی گئی ہمارے کارکون جا گئے ہم شدت سے واپس آئے اگلے الیکشن میں ہم آپ کو دین میں تارے دکھائیں گے عمر یوب کا قومی اسمبلی میں اظہار اخیار پاکستانیوں کو خادم مل گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی عوام کو مبارک بات وزیراعظم منتقب ہونے پر شباز شریف کے لیے نیک خواہی شاہد کا اظہار وزیراعظم کے عوضے پر شباز شریف کا انتخاب حقیقی جمہوریت کی فتح ہے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان میں خدمت کے نئے دور کا آغاز ہوگا شباز شریف کا وزیراعظم منتقب ہونا خوشحالی اور ترقی کی نوید دے کر آئے گا شباز شریف کی سپیڈ محنت کارگردگی اور امانداری کی دنیا مطرف ہے شباز شریف محنت کارگردگی اور میرٹ پر یقین لگتے ہیں وزیراعلا مریم نواز کا بیان چینی سطر اور وزیراعظم کی شباز شریف تو وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات شباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی نئی منزلیں تیہ کرے گا چین اور پاکستان اپنے رواہیتی دوستانہ تعلقات کی کو جاری رکھیں گے تمام شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا ہوگا مشتر کا طور پر چین پاکستان ایک تصادی رہداری کا اپگریڈڈ ورجن تعمیر کرنا ہوگا چینی صدر شیپنگ جنگ کا پیغام ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی بھی شباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عظم کا اظہار ترک صدر نے بھی شباز شریف کو وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات دی آج نو مئی والوں نے پارلیمان کے اندر سے پارلیمان پر حملہ کیا نو مئی والی ذہنیت والے بدلے ہیں نا بدل بدلنے والے ہیں ہم نے شہدہ کے مجسموں کو ٹھوکریں نہیں ماری یہ جتنی مرضی بدتمیزی اور ہنگام آرائی کر لیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے پی ٹی آئی والے یوں ہی شور کریں گے کیا خیبر پختونخواہ میں دھاندلی نہیں ہوئی جہاں وہ جیتے ہیں ملک میں سیاسی و معاشی حصہ کام انہیں برداشت نہیں ہوتا پی ٹی آئی دور میں سی پیک پر کام کو رکا گیا شباز شریف نے پاکستان کو سیڈی لنکا بننے اور ڈیفالٹ ہونے سے بچایا شباز شریف کے دور میں ترقی کا سفر پھر سے شروع ہوگا مریم نواز نے پارلیمنٹ میں گالم گلوچ کے دوران ایک لیڈر کے پاس جا کر مل کر ملک کے لیے کام کرنے کی دعوت دی رحمہ نولک مریم اور انگزیب کی میڈیا سے گفتگو دوزار چوبیس کے الیکشن میں دھاندلی کا دوزار اٹھانہ کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں دھاندلی کی پیداوار ہے ہم نے تحفظات کے ساتھ پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کیا جمہوریت اپنا مقدمہ ہا رہی ہے پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہہ رہے ہیں یہ قوم کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکیں گے سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی خریدی گئی گرینڈ آلائنس کے حوالے سے ابھی کوئی تجویز ذریعہ غور نہیں سربراجے یو آئی مولانا فضل رحمان کی پریس کانفرنس جماعت اسلامی عوام کے منڈٹ کی ڈگیتی پر سراپا اتجاج ہے جو ارکان ایوان کو جالی سمجھتے ہیں وہ اپنی رکنیت چھوڑ دیں دھاندلی زیادہ الیکشن کے خلاف پوری قوم کو ایک پیج پر لے کر آئیں گے مزیراعظم بتائیں کیا الیکشن چوری کے بعد مساکہ معیشت اور مساکہ مفاہمت ہو سکتا ہے پہلے ووٹ اب نتائج چوری ہوتے ہیں عوام نے انتخابی دھاندلی کے خلاف فرد جرمائد کر دی حضیرعظم صرف شہر کی نہیں بہت زیادہ شہر کی توقع رکھیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی گفتگو عاصف علی زرداری یا محمود خان اچکزائی ملک کا نیا صدر کون ہوگا صدر مملکت کے لیے انتخابی میدار نو مارچ کو سجے گا سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نو مارچ کو طلب کر لیا سیکرٹری قومی اسمبلی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا صدارتی امیدواروں کے کاغذاتِ نامزدگی کی سکروٹنی آج ہوگی پانچ مارچ قومی دواروں کی حتمی فیرز جاری کی جائے گی صدر کے انتخاب کے لیے سینٹ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیک وک پولنگ ہوگی ووٹنگ کا عمل صبح دس سے شام چار بجے تک جاری رہے گا صدر مملکت کی دوڑ میں کئی ازاد امیدوار بھی شامع پیپس پارٹی نے سندھ سے خالی سینٹ کی دوڑ نشستوں کے لیے سیف اللہ عبداریجو اور اسلم عبرو کو نامزد کر دیا دونوں رہنماؤں نے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرا دیئے صبحی الیکشن کمیشن نیل پیپس پارٹی کے امیدواروں کو آج گیارہ بجے سکروٹنی کے لیے طلب کر لیا آصف زرداری ہی صدر پاکستان بنیں گے وفاقی قبینہ میں پیپس پارٹی حصہ دار نہیں بنے گی سندھ میں باہتیار بلدیاتی حکومتیں موجود ہیں پجاب میں تو لوکل گورنمنٹ موجود ہی نہیں ایمکی ایم اور نون لیگ کے معاہدے کا علم نہیں وزیرالہ مراد علی شاہ کے میڈیا ٹاک بریشہ گوھر بلا مقالب لا تاریخ انصاف کے چیئرمن منتخب پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائش کا اعلان کر دیا عمر عیوب کو بلا مقابلہ سیکٹری جنرل منتخب کیا گیا علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی خیبر پکتونخواہ کے صدر منتخب اکبر ایس پاپر سمیت کسی اور نیک آگزات جمع نہیں کرائی چیئرمن کے لیے چار درخواستیں ملی تھی سکروٹنی کے بعد تین کو منظور کیا گیا ترجمان پی ٹی آئی رو فرسن کی پریس کانفرنس خیبر پکتونخواہ میں طبانی بارشوں اور شدید برباری سے تباہی لنڈی کوتل میں مکان کی چھت گھر گئی خواتین اور بچوں سمیت چھ افراد جانت سے گئے مختلف حاجات میں مننے والوں کی تعداد 28 ہو گئی 38 افراد زخمی مختلف اسٹوالوں میں زیرہ علاج 139 خوروں کو جزوی 33 خوروں کو مکمل نقصان پہنچا پی ٹی آئی میں رپورٹ جاری کرک لنڈی کوتل وادی تیرہ میں برباری کا سلسلہ جاری رابطہ سڑکیں بلوک ہونے سے عام دورفت میں مشکلات ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش و برباری سے لینڈ سلائڈنگ وادی لیپا بلائی نیلم کھائی گلا سودنگلی کی شہرہیں بدستور بند ہیں وادی نیلم میں برباری رکھنے پر سڑکیں کھولنے کا عمل جاری وزیراعلہ خبر پختون خاکہ صوبے میں بارشوں سے جانیوں مالی نقصانات پر معاوضوں کا اعلان جانبہ کفرات کے ورشہ کو دس دس لاکھ رویے دیے جائیں گے شدید زخمیوں کو تین تین لاکھ معمولی زخمیوں کو پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے مصیبت کی اس کھڑے میں متاثرین کے ساتھ ہیں علیہ مین گنڈا پور گوادر سے پانی کے مکمل نکاسی نہ ہو سکی متعدد علاقوں میں تحال بارشی پانی موجود شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری آرمی کا متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن گوادر شہر سے بارشوں کا پانی پہ چتر فیصد نکال دیا گیا پی ٹی ایم میں پور کمانڈر بلوچستان کا گوادر کے سلا متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین سے ملاقات کی لیفٹیننٹ جنرل راہد نسین کی سماجی و علاقہ امادین سے بھی ملاقات سلابی صورتحال کے پیش نظر پاک فوج نے کوئٹا سے ستنہ بڑے اور چھوٹے نویت کے وارٹر پم گوادر پہنچا دیے پاک فوج قدرتی آفت سے میں سلا متاثرین کی بروقت امداد و بحالی کو یقینی بنائے گی پور کمانڈر بلوچستان کی گفتگو توفانی بارشوں سے تباہی وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کا گوادر کا دورہ بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا توفانی بارشوں اور سلاب سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات متاثرین میں امدادی اشیاء بھی تقسیم کی جلد گوادر شہر میں پانی کے نقاض کا عمل مکمل ہو جائے گا متاثرین کے بحالی تک انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے لا اینڈ اور بلوچستان میں چیلنج ہے ہم پہاڑوں پر جانے والوں کو واپس کی دعوت دیتے ہیں وزیراعلا بلوچستان کی میڈیا سے گفتگو پہاڑوں سے واپس آنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان سرپراز بکٹے کی مزارع قائد پر بھی حاضری پھول چڑھائے فاتح خانی کی